نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جی ہاں دوستو موڈی سرکار کے طرف سے بڑی اور مہاتپون خبر کی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جس کی سٹھیک جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتق بنے رہیے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سا ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس گھنٹی کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایٹرکیس سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو ٹرین میں کرونا سنکرمار پھیلانے پہ ہوگی پانچ سال کی جیل ریلوے نے شروع کیا ابھیان جی ہاں اگر آپ ٹرین میں کرونا سنکرمار پھیلانے کی دوشی پائے جاتے ہیں تو پانچ سال تک کی جیل ہو سکتی ہے ریلوے نے ہیلتھ پروٹوکال کا پالن نہ کرنے والوں کو بھی کاروائی کی بات کہی ہے ریلوے نے عام لوگوں اور ریل یاتریوں کو کوویڈ نائنڈین سنکرمار سے بچاؤ کے اپائیوں کے بارے میں جاگروک کرنے کے لیے جاگروک تا ابھیان کی شروعات کی ہے ریلوے پرشاسہ نے جاگروک تا ابھیان چلانے کے نردیش جاری کی ہیں اگر کوئی ویکتی ریلوے سٹیشنوں یا ٹرینوں میں ہندشان نے دیشوں کا پالن نہیں کرتا ہے اور کرونا سنکرمار کھلانے کا ذمہ دار پایا جاتا ہے تو ریلوے ایسے ویکتی کے خلاف قانونی کاروائی کرے گا کسی ویکتی یا یاتری کو اگر یاتری سوودہوں کو نقصان پہنچانی یا جانبوز کر کوویڈ پروٹوکال توڑنے کا دوشی پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف ریلوے ادینیم انیس سو نمازی کے تحت پانس سال کی جیل اور جرمانی کی کاروائی کی جا سکتی ہے کوئی یاتری اگر ٹرین میں اجھے طریقے سے ماس نہ پہننے سوشل ڈسٹینسی کا پالن نہیں کرنے اور کوویڈز انکرمیٹ ہونے یا سیمپل دینے کے بعد ریپورٹ آنے سے پہلے ہی یاترہ کرنے کا دوشی پایا جاتا ہے تو ایسے یاتری پر ریلوے گمبیرتا سے کاروائی کرے گا سراجنک چیت میں ٹھوکنے گندگی پھیلانے یا کرونا وائرس کے پرسار کو روکنے کے لی جاری پروٹوکول کا پالن نہیں کرنا بھی سخت کاروائی کی جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اب بجلی کا سمارٹ میٹر لگوانا ہوگا ضروری آ رہے ہیں نینیم جی ہاں کہ ان سرکار اب پاور سیکٹر کو لے کر بڑے قدم اٹھانے جا رہی ہے اس کو لے کر پاور منسٹری نے الیکٹرک سیٹی روز 2020 کا محصودہ تیار کر لیا ہے اب آپ کو بجلی کنیکشن تب ہی ملے گا جب آپ سمارٹ یا پری پیڈ میٹر لگوانے کے لیے تیار ہوں گے حالانکہ بجلی بل پر اگر زندے ہے تو ویترن کمپنیاں آپ کو ریال ٹائم خپت ڈیٹیل لینے کا وکلپ دیں گی دراصل اورجہ منترالے نئے کنزیومر نیموں کے ذریعے اسے قانونی روپ دینے جا رہا ہے کنزیومر یہ سمارٹ یا پری پیڈ میٹر خود سے لگا سکے گا یا پھر ڈسکوم سے لے سکے گا کنزیومر پر ڈسکوم سے ہی میٹر لینے کا دباب نہیں ہوگا کنزیومر کو خود ہی بل ڈیٹیل بھیجنے کا وکلپ ملے گا اتنا ہی نہیں ویترن کمپنی آپ کو اناف شناف پروویجن بل بھی نہیں بھیج سکے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو نشانے پی کے والا داکھ نہیں چین نے پوری الے سی پر بڑھا ہے سینک جانیے کیا ہے ڈرائگن کے راہ دے جیہاں پوروی لگداخ میں اپریل مہینے سے جاری بھارت چین کے بیچ سیما ویواز ابھی بھی سماپت نہیں ہوا ہے دونوں دیشوں کے بیچ تناپون محول بنا ہوا ہے اب یہ سامنے آیا ہے کہ چین نے صرف لگداخ میں ہی نہیں بلکہ واسطے بھی کنین ترن رکھا یعنی کہ ایلی سی کے انحصوں میں بھی سین اپسیتی بڑھائی ہے پیپلز لیبریشن آرمی کے ویسٹرن تھیٹر کمانڈر کے تحت آنے والی LAC پر چین نے پہلے ہی تلنا میں کافی ملٹری انسٹرکچر کو بڑھایا ہے انسٹرکچر اپگریڈ پر نئے سیرے سے فوکس اور تیناتی کے جانے کے بھارتی ادھکاریوں کو سندھی ہونے لگا ہے کہ یہ راشپتی شی جنپنگ کے طببت کا چینی کرن کرنے کی کوشش کو بھی حصہ ہو سکتا ہے ایک شیش یوج نکار نے کہا کہ ہم اپیشا کر رہے ہیں کہ تین انہی جگہ پر سین تلناتی کرے گا اور انفرسٹرکچر بنائے گا جہاں پر دونوں دش آمنے سامنے کے ستی میں ہیں لیکن معاملہ یہ نہیں ہے انہوں نے کہا یہ صاف طور پر انفرسٹرکچر اپگریڈ کے ذریعے سے سوائیت چھتر کے سینی کرن کرنے کی کوشش کی گئی ہے حالی طببت علاقے کے کچھ سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئیں ہیں جس سے پتا چلا ہے کہ چین پوری LAC پر سینی کو کی سنکھیا بڑھا رہا ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو مٹھائی کی دکانوں کے لیے سرکار نے جاری کیے نئے نیم جلد پورے دیش میں ہوں گے لاغو جی ہاں حسانی دکانوں یعنی آپ کی پڑوس والی حلوائی کی دکان پر ملنے والے کھانے پینے کے سامان کی قولٹی میں صدار لانے کے لیے سرکار نے نئے نیم لاغو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگلے مہینے سے حسانی مٹھائی کی دکانوں کو بھی پراتوں اوڈبوں میں بکری کے لیے رکھی گئی مٹھائی کی ایکسپاری ریڈ بتانی ہوگی یعنی یہ بتانا ہوگا کہ یہ مٹھائی کس تاریخ کو بنائی گئی اور یہ مٹھائی کس تاریخ تک خراب ہو جائے گی آپ کو بتا دے کی موجودہ سامنے میں ان ویورنوں کو پہلے سے دبابند مٹھائی کے دبوں پر اُل لکھ کرنا آنے وار ہے بھارتی خادر سرکشاہ اور مانک پرادکرن یعنی کی ایف ایس ایس اے آئی نے نینی ایم جاری کی ہیں بازار میں بکنے والی کھلی مٹھائیوں کے استعمال کی سمیہ سیما اب کاروباریوں کو بتانی ہوگی کتنے سمیہ تک اس کا استعمال ٹھیک رہے گا اس کی سمیہ سیما کی جانکاری اُبھوکتاؤں کو دینی ہوگی خادرین نیامت نے عام لوگوں کے سواست کے خطروں کو دیکھتے ہوئے اسے انیوارے کیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو مہنگا ہو سکتا ہے پیٹرول ڈیزل 6 روپے پرتی لیٹر تک ڈیوٹی بڑھا سکتی ہے سرکار جی ہاں پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے والا ہے ایک لیٹر پیٹرول ڈیزل پر جھٹکے میں 6 روپے ایک سائز ڈیوٹی بڑھانے کی تیاری ہے کہ اندھ سرکار پھر سے پیٹرول ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی بڑھانے پر ابھی ویچار کر رہی ہے ریپورٹس کی مانے تو سرکار 6 روپے تک ایک سائز ڈیوٹی لگا سکتی ہے اس سے پہلے سرکار نے مائی 2020 میں پیٹرول پر 10 روپے پرتی لیٹر اور ڈیزل پر 13 روپے پرتی لیٹر ڈیوٹی بڑھائی تھی کرونا سنکرمر سے ابرنے کے لیے سرکار فنڈ جھٹانے کے لیے پیٹرول ڈیزل پر ڈیوٹی بڑھا رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق مہماری کے چلتے پیٹرول ڈیزل پر ایک سائز ڈیوٹی بڑھا کر فنڈ جھٹانے کے تیاری کر رہی ہے جلد ہی پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھوتی ہوگی اور اگلی بڑی خبر کی بات تو اب نہیں بچے گا چین بھارت نے کی اتنی خطرناک تیاری دیکھتی رہ جائے گی دنیا جی ہاں بھارت و چین کے بھی سیما ویوات کے مسئلے کو لے کر تناو لگاتار بڑھتا ہی جارہا ہے دونوں دیشوں کے بیچ سین اس طرح پر کئی بار وارتائیں بھی ہوئی ہیں اس پورے ویوات کا کوئی حل نکل نہیں سکتا ندی جدن دونوں دیشوں کی سینہ آئیں ہتیار لے کر ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاری میں جھٹی ہوئی ہیں سیما پر آج جس طرح سے حالات ہیں اسے دیکھتے ہوئے یودھ کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا بھارت اس بار چین کی کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتا اس نے پریابت ماترم سینک اور ہتیار کے ساتھ چٹانے کا کام کریں ہوتا چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل ویپن راوت نے تینوں سینہوں کو سینکوں کی کتناتی کرنے کے ساتھ کسی بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے الٹ رہنے کو کہا ہے دوستو اگر آپ بھی بھارتی سینہ کے ساتھ ہیں تو کومنٹ میں جیہن ضرور لکھیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سڑک ہاسوں میں مرنے والوں کے پریجنوں کو گھر بیٹھے ملے گئے پانچ لاکھ کا معافضہ سرکار جل جاری کر سکتی ہے ادھی سوچنا سرکار ہاسے میں مرتبکوں کے پریجنوں کو بغیر عدالت کے چکر کاٹی پانچ لاکھ روپے کی آرثک سہتہ راشی بطور معافضہ مل سکے گی اس میں بیمہ کمپنی تین ماہ کے بیتر پیڑیت پریوار کو گھر جا کر پانچ لاکھ کا چیک دے گی اس کے علاوہ سرکار اچھ ورک پیڑیت پریواروں کے لیے بھی نیونتہ محافضہ راشی تیہ کرے گی اس بابت سرکار اگامی مہینے میں ادھی سوچنا جاری کر سکتی ہے موٹر واہن سنشودھن ویدہک دوہزار بیس میں تھرڈ پارٹی انشورنس میں سڑک حاصل میں مرتبک پریوار کو پانچ لاکھ روپے کا معافضہ دینے کا پرافدان کیا گیا ہے سرکار اب کیندری موٹر واہن نیم انیس سو نوازی کے تحت نیم لاغو کرے گی جس کے بعد مرتبکوں کے پریجنوں کو عدالت کے چکر نہیں کاٹنے پڑے گے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ڈبلو ایچو نے دنیا کو چیتایا یہی رفتار رہی تو کرونا سے بیس لاکھ لوگ مارے جائیں گے دنیا بھر میں جس تیزی سے کرونا وائرس کا سنکرمن بڑھ رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد وشو سوا سنگٹری یعنی کی ڈبلو ایچو نے اس ماہ ہماری سے بیس لاکھ لوگوں کے مارے جانے کی آشنکہ جتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کرونا ویکسین نہیں آ جاتی تب تک موت کا آنکھڑا بڑھتا رہے گا انہوں نے کہا کہ جس رفتار سے کرونا بڑھ رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے انوان سے کہیں زیادہ لوگوں کی جان پر سنکٹ آ چکا ہے وشو سوا سنگٹر نے کہا ہے کہ ابھی بھی اس ماہ ہماری کو روکنے کے لئے سنگٹر طریقے سے قدم نہیں اٹھائے گئے تو موت کا یہ آنکھڑا بیس لاکھ کو بھی پار کر سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں مقصد سے ان کا ڈرائیونگ لائسنس یعنی دیل رد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی سرکار سوچنا پرادوگی کی گسہرہ لے گی دیل و وہاہن سے جڑے سبھی دستاویزوں کو ایم پریوہن پر ڈاؤنلوڈ کر الیکٹرونک ریکارڈ رکھا جائے گا راجیوں کو بھی اپنا پورٹل بنانا ہوگا جو کی ایم پریوہن سے سمبت رہے گا سرکار کے اس فیصلے سے چھتری پریوہن پریوہن کاریالے یعنی کی آر ٹیو میں ویابت بھرشتہ چار پر انکش لگے گا منطرالے کے ایک ورشت ادھیکاری نے بتایا ہے کہ پہلی بار وہاہن چوری کرنے والوں کا ڈرائیونگ لائسنس رد کرنے کا قانون لگو کیا جا رہا ہے ورطمان ویوستہ میں پولیس وہاہن چور پکڑنے پر سمبندیت دھاراؤں میں ایف آئی آر درش کر جیل بھیج دیتی تھی اس کا ڈرائیونگ لائسنس رد کرنے کا پرادھان نہیں تھا راجیوں سے نیاف پورٹل بنانے کو کہا گیا ہے پولیس کو اکھ پورٹل پر چور کے بارے میں اُل لیک کرنا ہوگا اس کے آدھار پر چھتری پریوہن کاریالے یعنی کی آر ٹیو اس کا ڈرائیونگ لائسنس رد کرے گا ساتھی دیش میں سبھی ڈرائیونگ لائسنسوں کو آدھار نمبر سے جڑنے کی پرکریہ چل رہی ہے اس سے فرضی ڈیل بنوانا آسان نہیں ہوگا دوستو آپ اس نے قانون کا سمرتن کرتے ہیں یا نہیں نیچے کامن کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پپ جی کی بھارت میں دو بارہ ہو سکتی ہے واپسی فٹا فٹ جانے تازہ خوبر پپ جی گیم کھیلنے والوں کے لئے آج ایک اچھی خبر آئی ہے بھارت میں پپ جی کی دو بارہ واپسی ہو سکتی ہے انٹرنیٹ پر چل رہے سکھ بگھٹ سے یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ بہت جلد بھارت میں پپ جی کھیلنے والوں کو دوبارہ اس کا آنت اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے بتاتے چلیں کہ کسیم میں پہلے ہی بھارت چین سیماوی بات کے بعد پپ جی کے موبائل ورجن کو بھارت میں بین کر دیا گیا تھا لیکن حال ہی میں پپ جی گیم چلانے والی کمپنی کرو فون نے اس کے سنکیت دی ہیں کرو فون نے پپ جی کے لئے پاپلر جوب سائٹ لنگڈین میں ایک نئی جوب کے لئے آویدن مگا ہے یہ جوب پوسٹ مہتپونڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ جوب بھارتی آپریشن کے لئے ہے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ بہت جلد پپ جی پلگا پرتبند ہٹایا جا سکتا ہے یہی کارن ہے کہ کمپنی نے اپنے بزنس آپریشن کے لئے تیاریاں دوبارہ سشروع کر دی ہیں ویسے دوستو بھارت میں دوبارہ پپ جی کی شروعات ہونی چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بدل جائے گا چیک میں پیمنٹ کرنے کا طریقہ نئے سال سے لاغو ہوگا یہ نئے آنیم جی ہاں بھارتی ریزر بینک نے بینک دھوکہ دھڑی روکنے کے لئے ایک اہم فیصلہ لیا ہے ربی آئی نے ایک جنوری دو ہزار اکیسے چیک کے لئے پوزیٹیو پی سسٹم شروع کرنے کی بات کی ہے پوزیٹیو پی سسٹم کی تحت پچاس ہزار روپے سے آدھیک بھکتان والے چیک کے لئے مہات پونڈ بیورے کے بارے میں دوبارہ سے پشٹی کرنے کی ضرورت ہوگی اس سسٹم میں چیک جاری کرنے والے کو ایس ایم ایس موبائل ایپ انٹرنیٹ بانکنگ یا ایٹی ایم جیسے الیکٹرونک مازم سے چیک کے بارے میں کچھ نیو تن بیورہ دینا ہوگا اس سے تاریخ لا بھارتی کا نام پرابط کرتا اور راشی کے بارے میں جانکاری دینی ہوگی اس بیورے کا چیک کے بھکتان کے لئے پریوکت کرنے سے پہلے ملان کیا جائے گا اگر کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو ریجسٹر موبائل نمبر پر فون کیا جائے گا بھکتان کرتا تھے سبھی جانکاریاں کا ویریفیکیشن دوبارہ کرائے جائے گا سبھی جانکاری کے پشٹی کے بعد ہی چیک جاری کیا جائے گا دوستو آج کے خبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کی نیچے دیئے گئے اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھیک جانکاری مل سکے